اسلام علیکم گزالہ کچن میں آپ کا سواگت ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزے کے اگدم سوفٹ دہی بڑے یہ بہت مزے کے لگتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریے گا میرے ریسپی اور پسند آئے تو پلیز لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو سسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے آئیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں تو فرینڈز یہ میں نے پاو اڑت کی دار لی تھی اس کو اچھے سے دھوک کے میں نے چار پانچ گھنٹے کے لیے اس کو بھگو دیا تھا یہ اگدم پھول کے زیادہ ہو گئی ہے اب ہم اس کو مکسی کے جار میں اچھے سے پیس لیں گے ہم اس کو آدھی آدھی کر کے پیس لیں گے آدھی میں نے مکسی کے جار میں ڈال لی ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور اس کو پھر اچھے سے پیس لوں گی ہمیں اس میں زیادہ پانی ایڈ نہیں کرنا ہے کیونکہ پیسٹ اگدم گھاڑا ہونا چاہیے تھوڑا سا پانی اس لیے ڈالا ہے آپ مکسی چلائیں گے تو یہ پیس ہی نہیں اچھے سے اس لیے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیسٹ بن کے تیار ہے اس طرح سے ہمارا پیسٹ تیار ہونا چاہیے نہ اگدم گھاڑا نہ اگدم پتلا اس طرح کا پیسٹ تیار کریں گے ہم اب میں اس میں ایک چمش نمک ایڈ کروں گی ہم اس میں نمک کم ہی ڈالیں گے کیونکہ ہم جو پانی بوائل کریں گے اس میں بھی ہم نمک ڈالیں گے اس لیے ہم اس میں کم ڈالیں گے تھوڑا سی کشمش کے دانے ایڈ کروں گی تھوڑے سے کاجو ایڈ کروں گی اور تھوڑا سا زیرہ ایڈ کروں گی آپ چاہے تو اس کی بھی کر سکتے ہیں ڈالیں یا نہ ڈالیں آپ کی مرضی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں کاجو اور کشمش دہی بڑوں میں اس لیے میں ڈالتی ہوں اس کو ایک سائیٹی فیٹ یہ گا اچھے سے اس کو ہم فیٹ لیں گے دہی بڑوں کے لیے ہمارا مشرن ایک دم تیار ہے اب ہم گرین چٹنی تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے تھوڑا سا ہارا دینیا اور تھوڑا سا پودینہ اچھے سے دھو لیا تھا اس کو میں مکسی کے جار میں ایڈ کر رہی ہوں چار پانچ کلیاں لیسون کی لیں گے دو یا تین دیز والی ہاری مرچ لیں گے آپ کے پاس شیملہ مرچ ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں تھوڑا سا زیرہ ایڈ کیا ہے میں نے اور ہم دو چمچ اس میں دہی ایڈ کریں گے آدھا چمچ میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں اب ہم اس کا اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھئے فرینڈز میں نے ڈککن کھول لیا ہے یہ تھوڑا سا گاڑا ہے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کروں گی اور پھر اس کو اچھے سے پیسٹ لوں گی تو چلیے فرینڈز ہماری چٹنی بھی تیار ہو گئی ہے اب میں اس میں مسالے ایڈ کروں گی یہ ایک چمچ نمک اور دو چمچ لارمش پاوڈر تھوڑا سا پودینہ تھوڑا سا کالا نمک تھوڑا سا بناوا زیرہ ہے سوکا پودینہ ہے اس کو میں نے اچھے سے کروش کر لیا تھا اب چلیے اب ہم ان مسالوں کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں خوب اچھے سے ہمیں اسے مکس کرنا ہے آپ چاہے تو ایک باٹل میں اس کو بھر کے بھی رکھ سکتے ہیں آپ اس کو پاپڑ میں یا رائتے میں کسی میں بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے یہ املی کی چٹنی ہے تو چلیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے ایک کڑائی میں آئل گرم ہونے رکھ دیا ہے یہ میں بڑوں کے لئے پانی گرم ہونے رکھ رہی ہوں یہ میں نے آدھا پبونا پانی لیا ہے گیس آن کر دیا ہے اس میں میں ایک چمچ نمک ایٹ کر رہی ہوں اور آدھا چمچ ہنگ ایٹ کر رہی ہوں ہنگ سے ہمارے بڑوں میں بہت اچھا فلیور آئے گا تو چلیے فرینڈز ہم اس کو بوائل ہونے رکھ دیتے ہیں جب تک ہم بڑے فرائی کر لیتے ہیں یہ دیکھئے ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں بڑے ایٹ کر رہی ہوں یہ بڑے میں ہاتھ سے ڈال کے بتا رہی ہوں آپ کو آپ چاہے تو چمچ سے بھی ڈال سکتے ہیں اب دیکھئے ہم اس کو چمچ سے اس کے اوپر آئل ڈالیں گے تاکہ یہ اچھے سے پھول جائیں اب میں اس کو ہلکے سے پلٹوں گی یہ دیکھئے فرینڈز ہمارے بڑے اس طرح سے گولڈن ہونے چاہیے اب میں اس کو بہا نکال لوں گی اور جو ہم نے پانی بوائل ہونے رکھا تھا اس میں ایٹ کر لوں گی تاکہ ہمارے بڑے اقدم سوفٹ ہو جائیں جتنے بھی بڑے تیار کروں گی سب گرم پانی میں ہمیں کر لینا ہے یہ دیکھئے اب میں چمچ سے ڈال کے آپ کو بتا رہی ہوں اسی طرح ہم سارے بڑے فرائی کر کے تیار کر لیں گے آپ چاہیں تو فرائی کر کے فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں بعد میں آپ اس کو گرم پانی میں کر سکتے ہیں اگر نہیں کھانے ہو آپ کو بعد میں کھانے ہو تو آپ بعد میں بھی اس کو گرم پانی میں نکال سکتے ہیں یہ دیکھئے فرائنس کلر چینج ہو گیا ہے ہمارے بڑوں کا اور میں ان کو باہر نکال لوں گی اور اسے طرح سارے بڑے اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھئے فرائنس پاؤ ڈال میں کتنے سارے بڑے بن کے تیار ہوئے ہیں اب ہم نے اس کو نیچھوڑ لیا تھا پانی میں سے نکال کے تو چلیے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں یہ میں نے بڑے لیا ہے آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اگدم سوفٹ بن کے تیار ہوئے ہیں ہمارے بڑے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں میں نے دعی لیا تھا اس کو میں نے شکر ڈال کے رکھ دیا تھا گھر کا دعی جمع ہوا ہے اور یہ املی کی چٹنی اور یہ ہری چٹنی اور یہ مسالہ ہے تو چلیے اب ہم تیار کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس میں دعی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں املی کی چٹنی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں ہری چٹنی ایڈ کریں گے اب ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے آپ املی کی چٹنی ہری چٹنی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں آپ اس کے اوپر تھوڑی سی بارک بجیاں بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے اگدم صافت دائی بڑے اور اگدم مارکٹ جیسے بن کے تیار ہوئے ہیں آپ ضرور ٹرائی کریے گا میں ریسپی اور پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کر دیجئے گا اور میں نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہو تو سسکرائب کر لیجئے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ